السلام علیکم دیور آج کیسے ویڈیو میں آپ کو شیئر کریں گے کہ آپ اپنے چوزوں کو ویکسین کیسے پلا سکتے ہیں اور کیسے ہیلڈی اینڈ ایکٹیو اس کو رکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ اپنے چوزوں کو رانی کھیت کی بیماری سے پرسکتے ہیں اور اس کے اندر انڈی آئی بی جو ہے اور وہ آپ لوگ اس کے اندر انجیکٹ کر سکتے ہیں یہ مارے پاس دو قسم کے فلاگ ہیں ایک یاد ماشاءاللہ سے بیس دن کا اس کی دوسری ہم ویکسین کرنے لگے اور یہ ہمارے پاس ابھی دس دن کا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے فلاگ کی کنڈیشن چیک کرنے ہیں ویکسین کرنے سے پہلے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہیلڈی ایکٹیو فلاگ ہے ہمارا ٹھیک ہے اور جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد آپ نے ویکسین جو لینی ہے وہ اپنے فچی کمپنی کی لینی ہے اس میں آج آپ کو بتائیں گے کہ یہ ویکسین اگر آپ پہلے کر دیتے ہیں تو آپ کا چوزہ جو ہے وہ اس کے اگر اٹیک آ جاتا تو اس اٹیک کو یہ طور کام دیتا ہے آج آپ کو بتائیں گے کہ ویکسین کرتے کیسے ہیں اس کے لیے کیا پروسیجر ہے ویکسین کیسے لینی ہے کیا کیا چیزیں لینی ہے ٹھیک ہے تو چلیں آجی آپ کو بتاتے ہیں کہ اس ویکسین کو کیسے چوزوں کی بولی کے اندر ان لوگ انجیکٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ایک تو طریقہ کا رہی ہے کہ آپ ڈیکٹ ان کو جو آنا لائیو کتروں کی صورت میں ایسے چھوٹے ہیں تو اگر بڑے کوئی مانے پہاں تو پھر ہم اس کو لائیو ویکسین پلانا دیتے ہیں تو لائیو ویکسین پلانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے یہ آپ کے سامنے ہم نے سام برطن جو آیا وہ اچھی طرح واش کر لی ٹھیک ہے سادہ پانی لیا ہے سادہ پانی لینے کے بعد اب ہم جو ویکسین ہیں جب بھی آپ اپنے گھر ویکسین لے کے آئیں چاہے آپ ایک ڈوز لائیں کوئی بھی ڈوز لائیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے ویکسین ہمیشہ ایسے لانی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹھیک ہے ویکسین میں برف آپ کے پاس ہو اگر برف کے بغیر ویکسین آپ لاتے ہیں تو وہ اسی ٹائم ایک قسم کا وائرس ہو جاتا ہے جو آپ کے پودوں کو جو ہے جو آپ کے جانوروں کو ڈسٹرپ کرتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے یہ ویکسین چوزوں کو کیسے پہ لانی ہے اور ہم نے اس میں پانی لیا ہے آپ اگر زیادہ احتیاط کرنا چاہتے ہیں تو اس کی جگہ پر دودھ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہم نے اس کو برف کے اندر سے نکالا ٹھیک ہے جب بھی وائل لینے نہیں ہے آپ نے سب سے پہلے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اگر میں زوم کروں ڈی آئی بی یہ ڈوز ہے ہزار جو چکس ہے اس کی اور کم بھی فیرہ میں اور یہ آپ پانچ سو ستر روپے اس کی جو ہے وہ پرائس ہے یہ جون دوزار تئیس میں ختم ہو جائے گی اس کی ٹھیک ہے اور صرف مرگیوں کے لئے اس عمال کرنی ہے آپ نے اور آپ اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو اس کے اندر ٹکی موجود ہے اچھی ویکسین دیکھنے کا یہ ٹکی خوشک ٹکی موجود ہونی چاہیے اس کے اندر ٹھیک ہے تو وہ الحمدللہ ہے اچھا اب آپ نے سب سے پہلے یہ اس کے اوپر اچھی ویکسین کا طریقہ کر رہی ہے یہ اس کے اوپر سیل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے ٹھیک ہے اب ہم اس سیل کو توڑیں گے وہ اس کے اندر سے ویکسین کو کیسے آپ نے حل کرنا ہے وہ بتائیں گے اب آپ ایسے کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ویکسین ٹوٹ چکی ہے آپ نے اس کی یہ اوپر والی سیل جو ہے وہ آپ نے اتارنی ہے ٹھیک ہے اور آپ نے یہ ٹو ہنڈرڈ کی چکس کی ڈوز ہے ایک وان تھاؤزن چکس کی ڈوز ہے تو آپ نے اس کو اس کے اندر ڈپ کرنا ہے جب ڈپ کر کے آپ نے اس کو جب کھولنا ہے ایسے ڈپ پوری طرح کر کے رکھنا ہے اور پھر آپ نے اس کا یہ جو ڈککنا ہے اس کو آپ نے اوپن کرنا ہے ٹھیک ہے اوپن کرتے ہی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ٹکی ہے یہ پروپرلی جو ہے ڈیزولو ہوتی جا رہی ہے ٹھیک ہے اور یہ کام آپ نے تھنڈے اوقات کے اندر کرنا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ الحمدللہ انہیں ساری کے ساری جو وائل ہیں یہ اس کے اندر ڈیزولو ہوگی ٹھیک ہے یہ ڈیزولو جب ہو جائے گی تو آپ نے اس کو جلا دینا ہے اس کو کیا کر دینا ہے جلا دینا ہے ٹھیک ہے یہ ویکسین ہم نے اس کے اندر کر لی تو اب ہم یہ جو ویکسین ہے